ہائے فرینڈز بہتی سندر سوادشٹوڑی جینر ریسپیز والے ہمارے ایڈیوپ چینل میل سینڈ گیجٹس پہ لطا کننا میں آپ کا سواگت ہے فرینڈز آج ہم پورے سال چلنے والا اور بہتی فٹا فٹ بننے والا انسٹینٹ ہری مرچ کا تیکہ اچار بنائیں گے کھانے کے ساتھ یادی ہری مرچ نہ ہو تو کھانا بلکل بے سوادہ لگتا ہے لیکن یہی ہری مرچ اگر اچار کے روپ میں ہو تو ایسے میں کہنا ہی کیا کھانے کا سواد کئی گناہ بڑھ جائے گا تو چلیے بناتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم نے 250 گرام ہری مرچ کو بہت اچھے سے دھو کر تھوڑی دیر کے لیے پنکے کے نیچے فیلا دیا تھا یدی آپ کے گھر میں دھوپ آتی ہو تو اسے تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دیں تاکہ اس کا محشر نکل جائے اچار بنانے کے لیے مرچ ہمیشہ بہت تاجی اور فریش لیں ایسی مرچ کا اچار بہت لمبے سمیں تک چلتا ہے ہم نے سبھی ہری مرچ کی ڈنڈی کو کٹ کر الگ کر دیا ہے اور مرچ کو لمبائی میں ڈوٹکڑوں میں کٹ لیا ہے مرچ کا اچار ڈنڈی سہیت کبھی نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ مرچ کی ڈنڈی ہی سب سے پہلے فنگس پکڑتی ہے ہم نے سبھی ہری مرچ لمبائی میں کٹ لی ہیں اچار بنانے کے لیے ہم نے پتلی اور لمبی ہری مرچ لی ہے ویسے تو یہ مرچ بہت ادھک سوادشت ہوتی ہے لیکن یہ بہت تیکھی بھی ہوتی ہے اس لیے اس مرچ کے تیکھے پن کو بیلنس کرنے کے لیے ہم اسے موٹے ٹوول پر رکھ دیں گے اور اس کے بعد ٹوول سے اس مرچ کو رگڑ دیں گے ایسا کرنے سے اس مرچ کے آدھے بھی جلگ ہو جائیں گے اور مرچ کے تیکھے پن میں بیلنس آ جائے گا دیکھئے ہم مرچ کو ٹوول سے کیسے رگڑ رہے ہیں اس مرچ کو رگڑنے کے بعد اسے ہم ایک مکسنگ بول میں شفٹ کر دیں گے دیکھئے ہم نے مرچ کو ایک مکسنگ بول میں شفٹ کر دیا ہے اور رگڑنے کی وجہ سے ٹوول میں کتنے سارے مرچ کے بھی جا گئے ہیں اب ہم اس میں دو ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اس کے علاوہ ہم اس میں ایک ٹی سپون کالا نمک آدھا ٹی سپون ہلدی پاؤڈر ایک ٹی سپون ہمچور پاورڈر اور ایک ٹی سپون کشمیری لال میرچ پاورڈر ڈال دیں گے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم مرچ کے اچار میں مرچ کیوں ڈال رہے ہیں چونکہ اس اچار میں ہم کشمیری لال میرچ ڈال رہے ہیں اس میں تیخہ پن بلکل نہیں ہوتا ہے اسے کیبل خوبصورتی اور کلر کے لیے ڈالا جاتا ہے اب ہم اس میں آدھا ڈی سپون کالوجی اور چوتھائی ڈی سپون ہنگ ڈال دیں گے ہم نے اس اچار میں ڈالنے کے لئے کچھ ثابت مسالے بھون کر انہیں مکسی میں پیس کر تیار کر لیا ہے اب یہ مسالے ہم اچار میں ڈال رہے ہیں اس مسالے کو بنانے کے لئے ہم نے تین چمچ چھوٹی رائی ایک ٹی سپون سونف ایک ٹی سپون جیرہ اور ون فور ٹی سپون میتی کو بھون کر پیس لیا ہے ہم نے ان مسالوں کا فائن پاورڈر نہیں بنایا ہے انہیں کچھ دردرہ ہی پیسا ہے اس مسالے کو اچار میں ڈالنے کے بعد ہم چلا کر ملا دیں گے اب ہم اس اچار میں 3-4 کپ کچھا سرسوں کا تیل ڈال دیں گے سرسوں کا تیل اچار میں ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے چلا کر ملا دیں گے فائنلی ہمارا اچار اب بن کر تیار ہو چکا ہے اس اچار کو اب ہم ایک جار میں بھر لیں گے آپ اس اچار کو ابھی اسی وقت سے کھانا شروع کر سکتے ہیں اچار کو ہم ایک جار میں بھر لیں گے اس جار میں ہم نے اچھے سے دھوب دکھا دی ہے اس طرح سے بنائے ہوئے اچار سالور تک خرام نہیں ہوگا آپ یدی اس اچار کو لمبے سمیت تک سرکچت رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں گیلہ سیلہ چمج نہ ڈالیں جار کا ڈککن ہمیشہ بند رکھیں جار سے اچار نکالنے کے بعد بچے ہوئے اچار کو اسپون سے دوا دیں آپ کا اچار بہت دن تک سرکچت رہے گا خرام نہیں ہوگا ہمیں آپ کے مجھے اور کمنٹس کا انتیار رہتا ہے ہمیں آپ کو میٹس کے اچار کی رسپی کا اچار پسند آیا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں بیل آئکن پرس کریں ہماری اینو سوتش رسپیس کے ویڈیو کے لنک اس ویڈیو میں تمہیں اور ایوٹن میں پڑھا ہوں تھانکیو پروچنگ